موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماءه العادون ولا يؤدین حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعادل حممه ولا يناله واصل فتن الذي ليس لصفته احد محدود ولا نات موجود ولا اجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتد بالسخور ميدانا ارض ثم السلاة والسلام على النبي المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ونبينا وشفیع جنوبنا وطبيب نفوسنا ابل قاسم محمد وعلى آله الطيبین الطاهرین المعسومین المنتجبین الهداغت المهدین سیما بقية الله في العالمین روح وارواح العالمین لتراه بمقدمه الفدى اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبین بسم الله الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَنْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا عُصَابَتْهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمَحْتَدُونَ درسگاہِ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے یہ سلسلہ جاری ہے اللہ سبحانه وتعالی ہمارے جہاں جہاں بھی عزادارانِ حسینی ہیں انہیں ہر قسم کی آفات ہیں بلیات ہیں تکفیریوں کے شر ہے جزیدیوں کے شر ہے انہیں اس سے محفوظ فرمائے انہیں آباد فرمائے اور یہ عزا اور یہ تازیت خاتم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور فرمائے مقبول فرمائے اور جہاں جہاں پہ بھی یزیدی ہیں اللہ انہیں ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹائے ہمارا سلسلے گفتگو فلسفہ امتحان کے سلسلے میں جاری ہے اور آج اس آٹھویں مرحلے میں ہیں ہم اور سورہ بخرا کی آیت ہینڈرین فیفٹی فائی جس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ ہمارا فیصلہ حتمی ہے ہم آزمائیں گے اس کے وسائل بھی بتا دیئے کہ ہم کن کن چیزوں سے آپ کو آزمانے جا رہے ہیں اور کس طرح ہم تمہارا امتحان لیں گے ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے اور تمہارے مال کی کمی کے ذریعے تمہارے جان کی کمی کے ذریعے تمہارے میوے دل کی کمی کے ذریعے تمہاری اولاد کی کمی کے ذریعے وَبَشِّرِ سَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً اور جو مصیبت پہ صبر کرنے والے ہیں انہیں بشارت ہو انہیں خوشخبری ہو اور ان کا یہ قول ہوتا ہے مصیبت کے ٹائم پریشانی کے حالم میں جب اس حد سے زیادہ فریسٹیشن بڑھ جاتی ہے سٹریس بڑھ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ مصیبت کی گھڑی میں ان کا یہ قول ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے ہمارا مبدہ وہی ہے ہمارا ماد وہی ہے چونکہ سارے کے سارے جتنے آقائد ہیں اسی کے اندر شامل ہو گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ جتنی آئیڈیلوجی ہے جتنی علم کلام ہے جتنی تھیالوجی ہے سارے کے سارے ہمارے ہاں کو قضیہ ہو جائے کو موت ہو جائے کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ نہیں فقط موت اور فوت اور قضیہ کے لیے یہ نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے عقائد کو یہ شامل ہے مبدہ اور معاد ان کا یہ ہے اس قدر وہ عقیدہ ان کا درست ہے کس قدر ان کا عقیدہ توحید اور عقیدہ معاد ان کا اس منزل پر ہے کہ ہر مسئیبت کی گھڑی میں وہ یاد پروردگار سے غافل نہیں ہوتے وہ اپنی ابتدا کو بھی اللہ سمجھتے ہیں اپنی انتہا کو بھی اللہ سمجھتے ہیں پورے کے پورے جتنے عقائد ہیں ان سارے کا خلاصہ اسی میں ہو جاتا ہے ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اسی کی طرف پر لٹ کے جانے والے ہیں اسی وجہ سے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ مولا کائنات امیر البابنین علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ میرے اللہ اس بندے پر رحم فرماتے ہیں جو یہ سوچتا ہے من این فی این الہ این کہاں سے ہے کہاں پے ہے اور کدھر جا رہا ہے پورے کے پورے عقائد کا خلاصہ کر دیا ہے مولا نے فرمائے کہ بندے خدا اس ہے بندے اللہ سبحان و تعالی رحم فرمائے جس کو اپنی آیڈالوجی پتہ ہی نہیں ہے جس کو اپنے دین اور تدیون کی خبر نہیں ہے جس نے اپنی شریعت کا پتہ نہیں ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے یہ چند دن باقی ہیں اس میں اپنی انسان اصلاح کرے اس میں اپنی آپ کو ریفورم کرے اس میں جیسے کہ دن پھر بعد میں ملنے والے نہیں ہیں یہ نصیب والے یہ مقدر والے عذا کے دن انہیں نصیب ہوتے ہیں آپ نے دیکھا گزشتہ سال کئی تھے ہمارے عذا دار اس سال نہیں ہیں اویل کرے ان دنوں کو غنیمت شمار کرے فرمائے کہ میرا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے ہوں جو فکر کرتا ہے جو تفکر کی اس منزل پر ہے کہاں سے ہوں میرا وجود میرا مبدہ میری اریجن کہاں سے ہے اور میں اب کہاں پہ ہوں اور میرا سفر کس طرف ہے انسان اگر یہ سوچ لے تو پورا کہ پورا اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گی اس وجہ سے کہ ہماری اقتداء بھی اللہ ہے ہماری انتہا بھی اللہ ہے ہمارا سیر و سلوک الہی ہے ہم الہیون کے ماننے والے ہیں ہم اہل اللہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت الوہیت نہ اس کی ذات میں ہم کسی کو شریک ڈھڑاتے ہیں نہ اس کی صفات میں ہم کسی کو شریک ڈھڑاتے ہیں نہ اس کے افعال میں ہم کسی کو شریک ڈھڑاتے ہیں مجھومین اللہuku اللہ کی صفات کو ظاہر کرنے والے ہیں نہیں یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا مقابلے میں ایک اور صفت آگئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کو مثال دے دوں دنیا کو جس طرح امام نقی علیہ السلام امام حادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیارت جامعہ میں بناعو فاللہ ہم وہ ہیں جن کی وجہ سے تم اللہ کو پہچان دے ہو تو یہ اللہ کی پہچان ہماری وجہ سے ہوتی ہے ہمیں کیا پتا ہے اللہ کے علم کا لیکن یہ حسنیاں کیا ہیں منبر سلونی پہ بیٹھ کے کہتی ہیں سلونی سلونی قبل انتفقدونی تم مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے نباسکو علی مفقود ذات کا نام نہیں ہے علی موجود ذات کا نام بندہ یہ سوچتا ہے کہ جس اللہ کے عبد خاص کی علم کی یہ یہ شرف ہے اللہ کی مخلوق اور مخلوق کے اول کا یہ عظیم مرتبہ اور جن کا علم ایسا ہے تو جو خالق ہے اس کا علم کیسا ہوگا یہ کیا کرتے ہیں پرطو بنتے ہیں اللہ کے علم کی پہچان کا ذریعہ بنا کرتے ہیں مظہر بنا کرتے ہیں الومینیشن پیدا کیے کرتے ہیں منفیسٹیشن پیدا کیے کرتے ہیں ان کا علم وہ علم الہی ہے اللہ کے علم سے جدا نہیں ہے اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کا علم بالاسالہ ہے اور ان کا علم کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے حضور کی طرف سے ہے سب معصومین کو جتنا علم ہے اللہ نے اپنا سارا علم اللہ نے علم اطا کیا ہے حضور کا حضور نے علم اطا کیا ہے یعنی صدقہ ہے تصدقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ایسا نہیں ہے کہ وہاں کا کوئی جدائی ہے سارے کا سارا جتنا علم اسی وجہ سے فرمایا نحج البلاغہ میں کہ مجھے آکا رسول نے مجھے علم اس طرح سکھایا جس طرح مجھے علم اس طرح عطا کیا جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے پرندہ اپنے بچے کو دانا اب کھلاتا ہے بغیر جس طرح وہ لاتا ہے بغیر کمی پیشی کے اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے یعنی بتانے کے لیے ہے اس سے بڑھ کر تمثیر کیا ہو سکتی ہے جس طرح علوم کو حضور معظم اپنے اللہ سے لے کر آئے تھے بغیر کسی کمی پیشی کے سینہ علیم ودیت کرنے کے بعد فرمایا انا مدینة العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها انا دار الفقہ وعلی بابها میں علم کا گھر ہوں علی اس کا در ہے میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا در ہے میں فقہ تدین کا گھر ہوں علی اس کا در ہے سارے کا سارے جتنے بھی ہیں علی ابن عبی طالب سوچتا ہے یہ اللہ کی جو عظیم مخلوق جب ان کی شان ایسی ہے جب ان کا علم ایسا ہے تو اللہ کا علم کیسا ہوگا یہ پہچان بنتے ہیں اللہ کی صفات کی یہ نمائش کرتے ہیں اللہ کی صفات کی تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیہ اگر یہ نہ ہوتا ہے ہمیں کیا پتہ چلتا کہ خدا کیا ہے خدا کی صفات کیسے ہیں اللہ کی طاقت کا ہمیں کیسے پتہ چلے جب اس کا بندے خاص کیا کرتا ہے دوبے ہوئے سورت کو اثر تک کھینچ کے لاتا ہے آدمی سمجھتا ہے جس بندے میں یہ طاقت ہے اس خالق میں کیا طاقت ہوگی اللہ کی ہم قدرت کو سمجھتے ہیں قوت کو سمجھتے ہیں وہ جو اومنی پوٹین گارڈ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں ہر کدر رافا گردت بوتراب باز گردانت زمغرب آفتاب تو یہ اللہ کی ان صفات کا یعنی کیا ہے وہ جب مسیبتیں آتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں انہا لالہ و انہا الہی راجعون ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کی جا رہے ہیں اولائکہ علیہم سلواتوں میں رب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی سلوات ہے جن پہ اللہ کا درود ہے جن پہ اللہ کی رحمت ہے وہ اولائکہم المحتدون یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ہدایت ہیں ہدایت یافتر لوگ ہیں تو آپ نے دیکھا تقدیر کو بدلنے کا راز امتحان ہوا کرتا ہے یاد رکھا مش انسان اگر مقدر کو بدلنا چاہے مقدر کو بدلنے کا ایک راز امتحان میں جب انسان سرخ روح ہوتا ہے تو اس کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے اسی ویسے قیامت کے دن جب آئے گا حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ یہ جب دیکھے گا جس جس چیزوں پہ اس نے صبر کیا ہے حدیث میں اس طرح ملتا ہے کہ انہ لِأَهْلِ الْبَلَائِفِ الدُنْيَا لَدَرَجَاتٌ فِي الْآخِرَةِ یہ جنہیں اللہ نے اس دنیا میں آزمایا ہے آزمائش کی ہے امتحان لیا ان کے کیا شان ہے آخرت میں کتنے ان کے درجات ہیں لَدَرَجَاتٌ فِي الْآخِرَةِ اس نے شان ہے مَا تَنَعْلُ بِالْآخِرَةِ یہ جو شان ہے نا فقط عمل کے ذریعے انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے اسے کچھ گزرنا پڑتا ہے مسائب سے شدائط سے آج اگر سونے کو آگ کی بھٹی میں نہ ڈالا جاتا اس کا تصویہ نہ کیا جاتا اور وہاں بھی انسان یہی کہتا ہے امتحان تو امتحان تو ذاپ میں نے سونے کو امتحان کیا یعنی میں نے اس کے تصویہ کی اس کے بھٹی میں ڈالا پتا چلا کہ وہ خالص ہے یا نہیں اگر اسے بھٹی میں نہ ڈالا جاتا کئی لوگ دھوکہ کھا جاتے کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ خالص کیا ہے اور ناخالص کیا ہے خالص اور ناخالص کی تمیز نہیں رہتی تھی لیکن جب اس کو بھٹی میں ڈالا گیا ہے اس کے بعد پتا چلا کہ نہیں یہ سونا خالص ہے اس کا کیرٹ یہ ہے اس کا جوہنا درجہ یہ ہے اسی طرح مومن کو بھی جوہے جب آزمایا جاتا ہے جب اسے مختلف قسم کی آزمایس کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ ایمان کے پہلے درجے پر ہے یہ دوسرے درجے پر ہے یہ ساتھویں درجے پر ہے یہ آٹھویں درجے پر ہے یا یہ دسویں درجے پر ہے کہ حضور جنہیں فرما رہے ہیں کہ یہ کاملال ایمان ہے کیا ہے پہلے درجہ سے دسویں درجہ تک کاملال ایمان ہے کیا ہے کہ اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ تم ایک جگہ پہ کھڑے نہیں رہنا ہے سٹیشنری پوزیشن تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تم نے کیا ہے ہمیشہ حرکت میں رہنا ہے موبمنٹ تمہاری زندگی کی پہچان ہے ہمیشہ تحرک میں رہو پہلے درجہ پہ ہو دوسرے درجہ پہ آجاؤ پانچ میں درجہ پہ ہو چھٹے درجہ پہ آجاؤ نمی درجہ پہ ہو دس میں درجہ پہ آجاؤ دس میں درجہ پہ جو کاملال ایمان ہے اس کے لیے بھی یہ نہیں کہ وہاں پہ رکے رہو بلکہ تمہاری پہچان کے لیے بھی ہم نے کل ایمان کو قرار دیا ہے انہیں دیکھتے رہو اور اپنی شان بڑھاتے رہو اپنے ایمان کو ارتقاء پیدا کرتے رہو اپنے ایمان میں ایولوشن پیدا کرو اپنے ایمان کو بڑھاتے جاؤ سب بلندی کی طرف تم جاؤ وہاں پہ بھی رکنے کا حکم نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بھی مہیار قرار دیا گیا ہے کاملال ایمان کے لیے مہیار بھی کل ایمان کا قرار دیا ہے درجہت ہیں لدرجہتن فی الاخرہ فرمایے کہ ما تنالو بالعامہ یہ فقط اعمال سے یہ درجہت حاصل ہونے والے نہیں ہیں حتی اِنَّ الْرَجُلْ لَيَّتَمَنَّا اَنَّ جَسَدُهُ فِي الدُّنْيَا قَانَ يَقْرَزُ الْمَقَارِيزِ يَقْرَزُ بِالْمَقَارِيزِ مِمَّا يَرَا مِنْ حُسْنِ سَوَابِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْبَلَایَ مِنَ الْمُوَحْحِدِينَ وہ تمنا کرے گا تب بھی پرواہ نہیں تھی یا وہ اپنی آنکھوں سے ان مراحل کو دیکھا گا ان منازل کو دیکھا گا اس شان کو دیکھے گا ان درجات کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اگر کینچی کے ساتھ بھی مجھے کٹا جاتا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس قدر انسان حسرت کرے گا یہ سارے کے سارے کیا ہیں درجات انسان کو تب حاصل ہوتے ہیں جب اس کو آزمائے جاتا ہے جب اس کو آزمائش کی جاتی ہے جب اس کا امتحان کیا جاتا ہے امتحان کی گھڑی میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے کہ خالص کیا ہے اور ناخالص کیا ہے دوست کیا ہے اور دشمن کیا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے پاک کیا ہے اور ناپاک کیا ہے یہ تو آزمائش کی گھڑی میں پتہ چلتا ہے آزمائش جب تک نہ ہو امتحان جب تک نہ ہو اس وقت تک کیا انسان کا پتہ چلتا ہے امتحان دلوں میں تصفیہ پیدا کرتا ہے دلوں کو پاک بناتا ہے اور جس طرح فرمایا گیا سورہ آل امران میں لِيَبْتَلِيَ اللَّهُمَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُورِ کیا ہے اللہ تو سب دلوں کے راجوں کو جانتا ہے ناکس کا نقص کیسے پتا چلے گا کامل کا کامل کا کامل کیسے پتا چلے گا اسی امتحان کے ذریعے تو پتا چلے گا دلوں کی پاکیزگی کا جو سمان ہے یہ امتحان پیدا کیے گا لِيَبْتَلِيَ اللَّهُمَا فِي صُدُورِكُمْ جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ اس کو آزمائے گا وَيُمَحْحِذُ وَلِيُمَحْحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے امتحان لے گا تمہارے دلوں کا امتحان لے گا وہ اور جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے اس وجہ سے امتحان تاکہ جو مخفی راز ہیں آزمائش کے ذریعے وہ باہر آتے ہیں نا جب اس کو آزمائے جاتا ہے جب اس کو امتحان لیا جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ اس کے ایمان خالص ہے اس کا ایمان خالص نہیں ہے تو اس کے دل کو جو دل کے تقویٰ ہے وہ کیسے پتا چلے گا امتحان کے ذریعے اور دل کا تقویٰ ایک اور ذریعے سے بھی پتا چلے گا ایک تو امتحان کے ذریعے پتا چلے گا دل کا تقویٰ کیا ہے دوسرا ہے تقویٰ کس طرح پتا چلے گا حضور کی عزت و تقریم یہ شان کریمی کو یہ دل و جان سے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اسی وجہ سے فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمو تین ہے جس میں ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو حضور کے پاس حضور کے بارجاز میں جب ہوتے ہیں بڑا دھیمہ رکھتے ہیں دھیمی آواز رکھتے ہیں شور نہیں مچاتے ہیں بعض آوازیں کستے تھے جن کو جہنب فرمایا ہے حضور کے متعلق جو اس طرح آوازیں کستے تھے ان کو فرمایا کہ میں تو تمہارے سارے عامال کو ضبط نہیں بلکہ حبت کر دوں گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ تم کیا احترام سیکھو دنیا میں تم حضور کے ساتھ بیٹھتے ہو لیکن اتنا عدب نہیں ہے تم میں کہ حضور کو کس طرح بلائے جاتا ہے ان کے لئے کہا کہ آپ اپنی جبان پر جھنک کنٹرول کریں انداز دیکھیں مہنر سکھیں عدب کے ساتھ حضور کو بلاؤ عدب کے ساتھ حضور سے بات کرو ورنہ تمہارے سارے عامال جو ہے نا وہ حبت کر دیے جائیں گے کچھ بھی نہیں کمارے لئے لئے گا اور یہاں بھی کیا ہے فرمایا ہے سورہ حضورات کی تیسری آیت ان اللذین یغدون اسواتہم اند رسول اللہ جب وہ بارگاہے رسول گرامی میں ہوتے ہیں تو ان کیا ہے ان کی آواز بڑی دھیمی ہوتی ہے بڑا نرم لہجہ ہوتا ہے اپنی آواز کو بلاند نہیں کرتے ہیں یہ حکم ہے کہ انزور کی آواز سے سماری آواز بلاند نہیں ہونی چاہیے اولائک اللذین یہ وہ لوگ ہیں اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اللہ نے تقوی کے ذریعے امتحان کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ ان کے دلوں کی تقوی کی نشانی بن رہی ہے کہ حضور کے سامنے بیٹھ کر بڑی دھیمی بڑے نرم لہجے بہن جو ہیں وہ بات کرتے ہیں حضور کے مقابل میں بات نہیں کرتے ہیں لہجہ اتنا نرم ہے پولائٹ ہے بری لینئنٹ وی ان کی گفتگو کا انداز ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے امتحان کیا ہے کہ ان کے ان کے دلوں کو امتحان کیا ہے ان کے دلوں کو خالص بنا دیا ہے اس نے یہ کیا کرتے ہیں مسائب اور شدائت جو ہے نا یہ نہیں کیا ہے تقوی کی دولت انسان میں آتی ہے حضور معظم کو وہ کیا کرتا ہے احترام کرتا ہے بہت زیادہ حضور کی شان کریمی کے سامنے اظہار تزلل کیا کرتا ہے کہ وہ لوگ ہیں ان کے دل متقی ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے امتحان لیا ہے تو یہ مسائب اور شدائت کیا کرتے ہیں تقوی الہی کے سبب بنا کرتے ہیں حضور کا احترام تقوی الہی کا سبب بنا کرتے ہیں وہ لوگ کے جو عزیت پہنچاتے ہیں جو دوسرا بھی فرما دیا ہے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو عزیت پہنچاتے ہیں اللہ نے دنیا میں بھی ان پر لعنت کی ہے آخرت میں بھی ان کو لعنت ہے کس طرح عزیت ہوتی ہے کس طرح حضور کو عزیت ہوتی ہے عزیت اس طرح بھی ہے کہ حضور نے خود فرمایا اِنَّ اللَّهِ يَرْزَ لِرِزَ الْفَاطِمَةِ اور اس پر انفعات فرماتے ہیں وَيَغْزِبُ لِغَذَبِهَا اور پھر فرمایا من آزاہا فقد آزا نہیں جس نے فاطمہ زہرہ کو عزیت پہنچائی اس نے مجھے عزیت پہنچائی ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهُ وَرَسُولَ جُو اللہ اور اللہ کے رسول کو عزیت پہنچاتے ہیں لَعَنَهُمُ اللَّهُ ان پہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے جس جس نے سیدہ کو عزیت پہنچائی وہ بھی لعنت الہی کا سزاوار ہے لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور اللہ کی رحمت سے جو دور ہو جائے تو وہ اس کی نہ دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے تو کیا ہے کہ یعنی یہ امتحان کیا کرتا ہے امتحان ایولوشن پیدا کیا کرتا ہے ترقی پیدا کیا کرتا ہے تعالی پیدا کیا کرتا ہے انسان کے لئے ارتقاء پیدا کیا کرتا ہے انسان کے ایمان کا علم ہو جائے کرتا ہے اس طرح امام موسیٰ قاظم نے صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں مَثَلُ الْمُؤْمِنِي مَثَلُ قَفَّتِ الْمِيزَانِ قَفَّتَ الْمِيزَانِ قَفَّتَائِن چونکہ نون جو ہے نا وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا مَثَلُ الْمُؤْمِنِي مَثَلُ قَفَّتَ الْمِيزَانِ مُؤْمِن کی مثال اس ترازو کے دو پلڑوں جیسی ہے جون جون اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اسی طرح اس پہ مصیبتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اس پہ آزمائشی بھی بڑھتی جاتی ہیں اس پہ امتحان بھی بڑھتے جاتی ہیں آپ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں کیا کرنا چاہئے اس پہ ہماری گفتگو آپ ایک حصہ آپ نے کل سنا ہے کہ جب امتحان ناگزیر ہے the divine test and trials it is essential وہ ضروری ہے یہ لازمی ہے اور ہر ایک سے اللہ نے یہ promise کیا ہے that is the covenant of اللہ سبحانہ وتعالی that is the promise that is the divine promise of اللہ سبحانہ وتعالی everybody should have the test and trial ہر ایک انسان کو چاہیے یہ دستور الہی ہے یہ سیرتِ الہی ہے یہ سنتِ الہی ہے جب ہر ایک کا امتحان ہونگا ہے جب ہر ایک کا امتحان ہے تو امتحان کو ہمیں کس طرح سر کرنا چاہیے امتحان کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے امتحان جب اللہ کی طرف سے آئے تو ایک شکر خدا کرتے ہوئے سبر کریں آئے وہ آئے شکوہ شکایت اس طرف انسان کو نہیں جانا چاہیے بلکہ کیا ہے اسے سبر و شکعبائی اختیار کرنی چاہیے یہ سیرت انبیاء ہے یہ سیرت معصومین ہے اگر آپ انبیاء کے حالات کو دیکھیں معصومین علیہ السلام کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی کہ جون جو مسئیبتیں آتی تھیں اسی طرح ان کا صبر اور ان کا حوصلہ اور ان کی جرت اور ان کی حمت اس میں میزار ہوتا تھا آپ اگر صبر یاکوبی کو دیکھنا چاہتے ہیں فصبر جمیل بیٹے کا فراق ہے بیٹے کی جدائی ہے درد فراق درد موت سے زیادہ شدید ہوا کرتا ہے جنہوں نے اسے ٹیسٹ کیا انہیں پتا ہے اس کی لذت کا ہر انسان کو نہیں پتا ہوتا ہے جدائی جدائی سپیرچیل مائیگریشن اور سپیریشن اس کی اپنی ایک شان ہے بہت زیادہ دکھ فراق جدائی مفارقت موت سے زیادہ سخت چیز ہوا کرتی ہے جس طرح منصوب اشعار حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یقولون اِنَّ الْمَوْتَ سَعَبٌ لِلْفَتَ مُفارِقَتُ الْأَحْبَابِ وَاللَّهِ اَسْحَابُ لوگ کہتے ہیں کہ موت جوہنے جوان کے لیے بڑی مشکل ہوا کرتی ہے یقولون اِنَّ الْمَوْتَ سَعَبٌ لِلْفَتَ کہتے ہیں جوان کے لیے موت بڑی مشکل ہے بڑی سخت ہے it's very difficult مُفارِقَتُ الْأَحْبَابِ وَاللَّهِ اَسْحَابُ جوان کے لیے موت مشکل نہیں ہوتی ہے بلکہ دوستوں کی جدائی بخدا یہ زیادہ مشکل ہوتی ہے لہذا موت سے زیادہ جو چیز مشکل ہے وہ مفارقت ہے جدائی جدائی فراغ درد فراغ درد فراغ اس کی ایک اپنی ہی شان ہے حضرت یاکوب درد فراغ میں ہے وسال کی منزل بھی آئی ہے فراغ کی منزل بھی آئی ہے فراغ کی منزل پر ہے روتے ہیں اتنا روئے وَبْ يَزَّدْ عَيْنَا اتنا روئے رونا بدت نہیں ہے رونا فطرت کا تقاضہ ہے اگر رونا شرک ہوتا یا بدت ہوتا تو یہ انبیاء رو رو کر ہمیں شرک سکھانے کے لیے ہیں قرآن ہے قرآن کہتا ہے وَبْ يَزَّدْ عَيْنَا اتنا گریہ کیا اتنا درد فراغ میں اتنا گریہ کیا اپنے یوسف کے لیے اتنا روئے کہ وَبْ يَزَّدْ عَيْنَا ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں it was totally blind یعنی کیا ہے disability تھی آنکھوں میں white ہو گئی ان کی آنکھیں آتے تھے بچے اتنا جب روتے تھے ہائے میرا یوسف اس طرح کر کے جب روتے تھے ہائے میرا یوسف کہہ وہ جنہوں نے بدمن قضیب جھوٹا خون جنہوں نے لگایا تھا وہ آ کر کہتے تھے کہ آپ کو آپ کا دماغ نعوذ باللہ آپ کس صدح روئیں گے کیا کریں گے رونے سے روکنے والے وہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں جنہوں نے جھوٹا خون کہ بیڑیا کھا گیا یوسف کے یہ وہ لوگ ہیں رونے سے کون روکتا ہے رونہ تو انسان کی فطرت ہے رونہ اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو تمہیں کربلا بھی سمجھ آ جائے گی رونہ چونکہ سمجھ نہیں آیا ہے سمجھے سے کربلا کیا سمجھ آ جائے گی رونہ فطرت کی آواز کا نام ہے صدائے وجدان ہے رونہ رونہ عشق کی علامت ہے رونہ محبت کا ارمان ہے رونے سے انسان کا پتہ چلتا ہے یہ گریہ اس کی بہت زیادہ گریہ کی اتنی اہمیت ہے گریہ اللہ کی خاطر اللہ کے اولیاء کی خاطر فرما ہے کہ تم کیا کہتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں نہ روں میں فریاد کروں اللہ سے تمہیں کیا ہو رہا ہے رو میں رہا ہوں میں اپنے اللہ سے فریاد کر رہا ہوں فَصَبْرُنْ جَمِيل سَبْرِ جَمِيل یعنی رونہ سَبْر کے منافع نہیں ہے رونہ فطرت کا تقاضہ ہے سَبْر کے منافع تب ہوگا جب اللہ اسے شکایت کرے گا تو نے یہ کیوں کر دیا تو نے یہ کہ نہیں شکایت نہیں کی حضرت یعقوب نے شکایت نہیں کی حضرت یعقوب نے اللہ سے دعا کی اللہ نے انہیں سَبْر بھی دیا صَبْرُنْ جَمِيل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان میرا اللہ میرا مددگار ہے کیا ہے حضرت یعقوب کا واقع قرآن میں حضرت ایوب کا واقع قرآن میں انہیں بھی بہت زیادہ پہلے بڑے والاف تھے بہت مال تھا بہت دولت تھی جس طرح نکل بھی کہا کہ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے دونوں اس کی آزمائش ہیں دونوں اس کے الگ الگ طریقے ہیں there's a different ways مختلف انداز کے ساتھ وہ آزمائی کرتا ہے حضرت یعقوب بہت زیادہ مال بہت زیادہ مویشی بہت زیادہ دولت بہت زیادہ سروت بہت قابل اولاد اللہ نے مال لے لیا اللہ نے دولت لے لی اللہ نے اولاد بھی لے لی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ قابل اولاد تھی قابل اللہ نے وہ بھی لے لی مال ختم اولاد نہیں ہے جان کا یہ عالم ہے کہ مختلف قسم کی بیماریاں ہیں حضرت ایوب ایسا پین ہوتا تھا ایسا درد ہوتا تھا جسم میں کہ پورا جسم جو ہےنا آپ کا لرہ جاتا تھا پورے جسم میں جو ہےنا پورا جسم بل کھانے لگتا تھا ایٹھن ہو جاتی تھی پورے جسم لوگ آتے تھے پھر لوگوں کے تانے ادھر سے مال گیا ادھر سے دولت گئی ادھر سے مال میں وشی گیا ادھر سے اولاد کو قربان کیا ادھر سے جسم کا یہ عالم ہے لوگ آتے تھے بڑے بڑے عابد بڑے بڑے پریس بڑے بڑے یہ جو آرکے کہتے تھے یہ ایوب تُو نے کیا گناہ کیا ہے کہ اللہ نے تجھے ساری سزائیں دی کتنا بڑا نفسیاتی قتل کرتے تھے شخصیت کے لیے سب سے بڑا قتل اس پر تحمد لگانا ہوتا ہے یاد رکھو اس کی ذات سے زیادہ جو بڑا قتل ہے اس کی شخصیت کشی ہوا کرتی ہے حضرت ایوب سے آگر کہتے تھے کیا گناہ کیا آپ نے کیا جرم کیا ہے کہ اللہ نے تجھے یہ سزا دی ہے فرمائے یہ میرے اللہ کی طرف سے امتحان ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اللہ امتحان لیتا ہے نعم العبد خدا نے کہا ہے نعم العبد بہترین ادر میرا بندہ تمہیں دیکھنا ہے تو وہ آیوب ہے نعم عمیشن صبر کیا ہے صبر صبر کی بہت زیادہ اہمیت صبر کی بہت زیادہ فضیلت اور صبر کی اگر کوئی منتحہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہے کربلا کربلا عاشقین عابدین اور اللہ کے جو موحدین ان کی تجلگہ کا نام کربلا ہے کربلا صبر کی میراج ہے کربلا صبر کی منتحہ ہے جہاں پہ صبر آ کر منتحہ ہو جائے اور میراج ہو جائے صبر کی اس کو کربلا کہتے ہیں صبر کا صبرین کا جو سید سردار ہے سید شہدہ بھی ہیں سید سابرین بھی ہیں سید سابرین اس قدر صبر ہے کہ مجھے کچھ نہیں کوئی پرواہ نہیں آپ سارے چلے جاؤ انہوں نے چکے میرے خون کے پیاسے ہیں یزیدی یزیدی ہر حسین کے خون کے پیاسے ہیں ہر حسینی کے خون کے پیاسے ہیں سب کو کہتے ہیں کہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ فیرست بندی ہو رہی یہ شہدہ سب نے کہا کہ نہیں آپ اگر خود حکم دیں تو ہم اپنے سر کو تن سے جدا کر دیں گے اس کے بعد جب فیرست بندی ہو رہی تو شہدہ کی تو جو نشانی ہے امام مسموم امام معصوم حسن مشتبہ ان کو نہیں بولایا گیا ایک دفعہ ڈباتی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ کیا میں شہدہ کی فیرست میں نہیں ہوں میرے مولان فرمائے تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں تمہیں کس طرح بھیجوں نرغے ایدا کی درف اسمارے کی درف تھوڑی دیر کے بعد پھر کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں رو رو کر پوچھتے ہیں چچا بتائیے کیا شہیدوں کی فیرست میں میرا نام ہے یا نہیں میرے مولان فرماتے ہیں کئی فل موت و ہندگ قاسم اتنا بتا دو کہ موت تیرے نزدیک کیسی ہے جس کو مسئلے کو بڑے بڑے فلسفی حل نہ کر سکے اس کو حضرت قاسم نے کربلا کے میدان میں حل کر دیا اور بتا دیا دنیا والوں کو کہ ہم اسی طرح کسی کو نہیں میدان کی طرف بھیجتے ہیں بلکہ وہ حقیقت کو جانتا ہے جو موت کی حقیقت سے بھی عاشنا ہے ہم اسے بھیج رہے ہیں کیف الموت و ایندگ بیٹا اتنا بتا دو کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے حضرت قاسم عرش کرتے ہیں چچا الموت احلا من الاصل موت شہد سے زیادہ شیری ہے معرفت کا وہ عوج ہے معرفت کی وہ میراج ہے کہتے ہیں موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے یہ جب آپ سننے کے بعد گلے کے ساتھ لگایا تاریخ کہتے ہیں اتنا روئے اتنا روئے ایک طرف امام کی یاد ہے ایک طرف مسموم امام کی یہ نشانی ہے اتنا روتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ گھش کھا گئے اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں جب افاقہ ہوتا ہے پوچھتے ہیں حضرت قاسم کہ کیا شہیدوں کی فیرست میں میرا نام ہے یا نہیں پشکل بن گئی ان کے لئے اپنی ماں ان میں فروہ سے جا کے کہتے ہیں کہ چچا اجازت نہیں دے رہے کہا کہ تمہارے بابا جب انہیں زہر دیا گیا تھا اور کہا تھا میرے قاسم کو میرے سینے پہ لٹاؤ اس کے بعد ایک تعویز لکھا تھا اور کہا تھا کہ جب مشکل ترین وقت آ جائے تو اس تعویز کو کھول لینا مشکل کافور ہو جائے گی مشکل برطرف ہو جائے گی تعویز کو کھولا گیا اس تعویز میں یہ لکھا تھا قاسم کربلا کے میدان میں میں نہیں ہوں گا تم میری نیابت میں اپنے چچا پہ قربان ہو جانا میری نیابت میں اپنے چچا پہ نصار ہو جانا جب وہ تعویز دکھایا گیا امام کو سینے کے ساتھ لگایا فرمایا بیٹا تیرہ نام بھی شہیدوں کی فیرست میں ہے علی اسغر کا نام بھی شہیدوں کی فیرست میں ہے کیا یہ ظالم لوگ خیموں تک آ جائیں گے فرمایا قاسم کی موجودگی میں کس کی جوڑت ہے کہ خیموں کی طرف نگاہ کرے ہاں اس انداز کے ساتھ بھیجا کہ کہتے ہیں کہ امامہ اس طرح تحت الحنق کیا اس کے بعد امام نے لباس اس طرح پہنایا کہ جس طرح کفن دیا جاتا ہے کہتے ہیں اس کے بعد امام نے اپنی گودی میں لے کر اپنے بیٹے اپنے بھتیجے کو ہاں قومی اشکیہ کی طرف جب بھیجا کہتے ہیں ایک سو وہاں پہ جاتے ہی ستر یزیدیوں کو فن نار کیا ہاں اس کے بعد کہتے ہیں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ نوخے جوان اتنی جرعت کے ساتھ اتنی شہامت کے ساتھ وہ جنگ کرتا ہے عمر سعید کی فوج میں ایک شخص نفیل ازدی انہیں کہا کہ میں اس نوجوان پہ ضرور حملہ کروں گا انہیں کہا کہ اتنی فوج جو پڑی ہے تجھے حملہ کرنے کیا ضرورت ہے لیکن چلتے چلتے ایک طرف دیکھا گیا کہ نہیں چاروں طرف سے حملہ کر دیا جائے اس ملعون نے ایک ایسا وار کیا کہ مصموم امام کے ہاں نشانی کے سر پہ لگا ہاں ابزین سے سنبھل نہ سکے اور گھوڑا کیا ہے آ گیا اس درمیان میں چاروں طرف سے حملہ کیا گمسان کی جنگ ہو رہی تھی ایسے گرے کہ ایک دفعہ آواز دی یا امم ادرکنی چچا میری آخری چچا آخری یہ میرا سلام دیجئے اور مدد کو پہنچئے کہتے ہیں کہ جاتے جاتے عالم یہ تھا اللہ میں مجلسی لکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو گیا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر کو چلے گئے کہ جس کو زیارت ناہیاب ہیں میرے آقا فرماتے ہیں سلام ہو میرا اس شہید پر جس کے داہنے طرف کی پسنیاں باہنے طرف کو آ چکی تھی داہنے طرف کی پسنیاں داہنے طرف کو آ چکی تھی وزند زیادہ نہیں تھا لیکن پامالی کی وجہ سے اتنا جسم دراز ہو گیا تھا کہ امام کے سینے کے ساتھ قاسم کا سینہ لیکن پہ زمین پہ ہاں خط معاف کر دینا اتنا جلدی تیری لاش تک نہیں پہنچ سکی اللہ لانت اللہ علی قوم ظالمین وزیع عالم اللذین ظلم ایم انقلب ان انقلبون خدا یا بحق محمد وعال محمد ہماری اس عبادت کو اپنی مارگا منصور وفور فرما ودگار یزاداری سوگواری پرودگار ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے پرودگار جہاں جہاں پہ بھی عزادار ہیں سید و شہدہ پرودگار تو ان کی حفاظت فرماؤ سباہ یزید گنشت و نابود فرماؤ پرودگار اج کی مجلس کا ثواب تمام عزاداروں جو مرہوم مؤمنین مؤمنات ہیں ان کے رحم عوال میں اور اسی طرح ہمارے مہبان ہدایت مہبان مہدی مہبان زینب ان کے جتنے مرہومین ہیں پرودگار ان کے نام عامال میں اور بالخصوص ہمارے بڑے ہی ہدایت ٹی وی کے محسنین میں سے جن کا شمار ہوتا ہے اور وہ آج نہیں ہیں ہمارے درمیان مرہوم سید باقر نقبی پرودگار تو ان کی روح کو شاد فرما انہیں کروڑ کروڑ جنہ نصیب فرما انہیں جوار مرسومین مجگہ انعیت فرما ان کی فیملی کو ان کے بچوں کو ان کے سارے گھر والوں کو پرودگار تو صحت سلامتی اور حفیت رزق تیب رزق حلال عطا فرما آفتوں مصیبتوں عرضی سماوی ان سے محفوظ فرما پرودگار انہیں خیر و برکت نصیب فرما یا عالم اسلام کو سر بلند فرما عالم تاغود کو نابود فرما یا اللہ وارث غم امام زمان خود بی عالم امکان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما اللہم عجل لولی کالفرج اللہم سول موسیقی